مختلف ادوار میں اس بزار کی حالت جو ہے وہ بدلتی رہی یہ مغل دور میں اور حالت میں رہا پھر شک دور میں اور حالت میں پھر انگریر دور میں اور پھر پارٹیشن کے بعد اور حالت میں چلا جائے میرا نام عبرار حسین ہے اور میرا بچپن اور میری جوانی اسی بزار میں ہجری ہے یہ میری رخائش ہے یہاں میں رہتا ہوں اور ابھی تک یہاں رہ رہا ہوں آئیے آپ کو میں اصل ہیرہ منڈی کے بارے میں بتاتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضوری باغ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ریجنسی کی سبادی ہے یہ روشنائی گیٹ ہے یہ کنیکٹ کرتا تھا شاہی محلے کو پہلے یہ ہیرہ منڈی نہیں تھی یہ شاہی محلہ کہلاتا تھا یہ کنیکٹ کرتا تھا فورڈ کے ساتھ کلے کے ساتھ جہاں بادشاہوں کی رہائش گائیں ہوتی تھی اور ادھر سے وہ گزر کے یہ ساری وہ رہائش گائیں ہیں توافیوں کی جو یہاں رہتی تھی ان سے نوابوں کے بچے اور بادشاہوں کے بچے تمیز تمدون اور یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے ان جگہوں پہ آتے تھے اب یہ جو جگہ ہے یہ تقریباً ختم ہو گئی یہاں کوئی لوگ نہیں رہتے یہ ایک فورڈ سٹریٹ بن گئی ہے گورمنٹ نے اس کو ایک فورڈ سٹریٹ بنا دیئے یہاں کی جو مقامی عورتیں تھیں جو جو یہاں رہتی تھیں وہ اب ملہور کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی ہیں ٹھیک ہے یہ بزار نائنٹی نائنٹی میں بند ہو گیا تھا تو یہاں سے جتنی بھی وہ عورتیں تھیں وہ ساری یہاں سے مائگریٹ کر گئی یہاں سے چلیں گئی سنجے لیلا بنسالی کی برامنڈی میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ جو ہیوز شیٹس دکھائے گئے ہیں ان کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں آپ میرے لیفٹ اور رائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو مکان ہے یہ چھوٹے گھر تھے اور یہ اندر سے بہت خوبصورت بنے ہوتے تھے اور یہ کوٹھے تھے پروپر یہاں رکاسہیں پرفارم کرتی تھی اور یہ کوئی گرینڈ بہت زیادہ وہ نہیں تھے یہاں جو تاریخی عمارتیں تھیں جہاں رکاسہیں پرفارم کرتی تھی وہ اب ان کی جگہ بلندو بالا پلازوں نے لے لی ہے تو وہ جو پرانی عمارتیں تھی وہ تقریباً یہاں سے ختم ہو گئی ہیں وہ لوگ بھی نہیں رہے ہیں اور عمارتیں بھی نہیں رہی بس اب یہ پلازے رہ گئے ہیں یہاں پر اب یہ جھرو کے دیکھ رہے ہیں یہاں یہ عورتیں کھڑی ہوتی تھی اور یہاں کھڑی ہوتی تھی اور اپنے کلائنڈ کا انتظار کرتی تھی یہاں سے لوگ وہاں ان کا پرفارمنس دیکھنے کے لیے اوپر جایا چرکے ہوئے اب جیسا حال اس عمارت کا ہے وہی حال یہاں ان عورتوں کا بھی ہے کچھ یہاں سے بلکہ زیادہ تر لوگ یہاں سے موو کر گئے ہیں وہ اس کمیٹی کی حرامنڈی یہاں ختم ہو گئی ہے یہاں اس کا تو ہی نام و نشان بھی نہیں رہا اور جو لوگ تھوڑے بہت یہاں رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کچھ اس میں تلخ حقیقت بھی ہے کہ یہاں جو طوائفے رہیں ان کے جو گھر تھے وہ ان کے نام نہیں ہوا کرتے تھے وہ زیادہ تر ان کے بڑوں کے یا ان کے بھائیوں کے نام ہوتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ شادی کر لیتی تھی تو ان کی جو پروپٹی تھی وہ ساتھ ہی پھر وہ اپنے لے جاتی تھی اس لیے وہ ان کی جو بڑے تھے وہ ان طوائفوں کے نام پروپٹیز نہیں کرتے تھے تو وہ پھر اپنا بھڑاپا بڑی قسم پرسی کی حالت میں وہ گزار دیکھتی اس وقت ہم موجود ہیں سازندو والی گلی میں یہاں کے ساز جو ہیں وہ بہت مشہور تھے اور یہاں کے ساز بنانے والے انڈیا تک مشہور تھے یہاں سے تبلے دولت اور باجے بناب بن کے انڈیا بھی جاتے تھے یہاں بقاعدہ الکاس آئیں جو ہیں وہ ٹریننگ لیتی تھی ان کے استاد ہوتے تھے وہ انہیں بقاعدہ ٹریننگ دیتے تھے تو ان کے استعمال میں بھی یہ ساز جو ہیں وہ آیا کرتے تھے ٹھیک ہے اب جیسے یہ دیکھیں میرے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ یہاں کا نقشہ کیسے بدلا ہے ایک یہ پرانی بیلڈنگ آپ کو نظر آئے گی اس کی آپ کو ایک کلادہ نظر آ جائے گا تو اس کی تعمیر میں کافی فرق آ گیا اب یہاں نہ وہ لوگ رہے ہیں نہ وہ آرٹیسٹ رہے ہیں اور نہ ہی وہ سازیندے جو ساز بناتے ہو رہے ہیں نہ ہی وہ اساتذہ رہے ہیں جو آہ توافوں کو تعلیم سکھایا کرتے تھے یہاں آہ میڈم نور جہاں کا بھی گھر ہے وہ بھی یہاں رہ کے گئی ہیں پھر استاد پتے لی خان مانت لی خان کا گھر یہاں موجود ہے وہ رہ کے گئی ہیں اور یہاں کی فلم انڈسٹری سے یہاں کی بہت کانٹروبیشن ہے بہت ساری ایکٹریسز جو ہیں وہ یہاں رہ کے گئی ہیں اور یہاں سے ہی وہ آہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے یہاں سے گانے والی بہت زیادہ نکلی ہیں اور انہوں نے بھی پاکستان کا نام بہت بہت روشن کیا ہے یہ صرف یہاں آہ توافیں نہیں رہتی تھے شروفہ بھی رہتے تھے اب جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پیچھے آپ کو پھجا پائے والا یہ ویسے ہی موجود تھا یہ صرف ہیرا منڈی جو ہے وہ صرف یہ دکس و سرور کی محفل کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی یہاں کے کھانے بھی بہت مشہور تھے ٹھیک ہے تو یہاں یہ بازار میں جیسے عرب چٹکھا رہا ہے یہ خود کے لیے بھی جانا جاتا تھا کھانے کے لیے بھی جانا چاہتا تھا یہ ایک کلچر تھا مکس کلچر تھا ڈانس گانا اور کھانا یہ تینوں چیزیں یہاں ایک جگہ آپ کو میسر ہوتی تھے